جو ڈلہوزی نہ کر پایا وہ حکام کر دیں گے کمیشن دو تو ہندوستان کو نیلام کر دیں گے سرہ اور سندری کے شوق میں ڈوبے ہوئے رہبر یہ دلی کے رنگلے شاہ کا ہمام کر دیں گے یہ وند ماترم کا گیت گاتے ہیں صبح ہٹ کر مگر بازار میں یہ چیزوں کا دگنا دام کر دیں گے صدن میں گھوس دے کر بچ گئی کرسی تو دیکھو گے یہ اگلی یوجنا میں گھوس کھوری عام کر دیں گے یہ قویتہ ادم گنڈوی صاحب نے لکھی ہے جو آج فٹ بیٹھتی ہے ملک میں اب نیلامی ہے جنہ دیش کی نیلامی دیش کی نیلامی سمپتی کی نیلامی اور تو اور زمیر کی بھی نیلامی ہم نے تائی کیا ہے کہ ان کالکھنڈ میں سو لاکھ کروڑ روپیہ سو لاکھ کروڑ روپیہ آدھونک انفرسٹرکٹر کے لیے لگائے جائیں گے جسے روزگار بھی ملے گا جیون میں بھی ایک نئی گوستہ ای وکسید ہوگی جو آوے سکتا ہوگی سو لاکھ کروڑ سو لاکھ کروڑ سے بھی ادھیک کی یوجنا لاکھوں نوجوانوں کے لیے روزگار کے اندرے اوثر لے کر کے آنے والی پیسے چوکیدار کا کام سمپتی کی رکھوالی کرنے کی ہوتی ہے اس کو بیچنے کا ادھیکار نہیں ہوتا کسی سیوک یا پردھان سیوک کا کام جنتہ کی سیوہ کرنا ہے نہ کی جنتہ یا اس کے دیش کی سمپتیوں پر بری نظر رکھنا فقیر کا کام کسٹ پونڈ جیون جیتے ہوئے عام لوگوں کے لیے دعا کرنا ہے جس طرح سے ہندو دھر میں بکشک سنیاسی یوگی سوامی ہوتے ہیں اسی طرح اسلام میں فقیر ہوتے ہیں فقیر کا کام جھولا اٹھا کر بھاگنا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا کام سانسارک ویشیوں کو تیاک کر لوگوں کی دعا کرنا ہوتا ہے ہمارے دیش کے پردھان منتری شری نرند موڈی جی اپنے آپ کو فقیر تو کہتے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ فقیر کے تن پر تو کروڑوں کے کپڑے نہیں سجتے فقیر تو فکڑ ہوتا ہے اور اسے کسی سانسارک چیز سے کیا لینا دینا آپ سب کو یاد ہوگا کہ پردھان منتری شری نرند موڈی کا سوٹ نیلامی میں پورے چار کروڑ اکتیس لاکھ روپے کبھی کہ تھا پچیس جنوری دو ہزار پندرہ کو امریکہ کے پور راشپتی براک اوبامہ اور پردھان منتری شری نرند موڈی ہیدر آباد ہاؤس کے لون میں بیٹھے چائے پر چرچہ کر رہے تھے اس سال براک اوبامہ گنتنتر دیوس کے موقع پر بھارت کے وشیش اتیتی بنے تھے سونہرے دھاگے سے لکھا تھا نارندر دامو درداس موڈی اسے صرف ایک بار پہننے کے بعد پردھان منتری موڈی جی نے اس سوٹ کو نیلامی کے لیے بیز دیا تھا راجنیتی بھی کمال کی چیز ہے بڑے بڑوں کے کپڑے اتروا دیتی ہے اور بڑے بڑوں کے کپڑے بکوا بھی دیتی ہے ویسے اس سوٹ کو خریدنے کا ایک ہی لکش تھا اور بیچنے کا بھی نام کمانا حالی میں پردھان منتری موڈی جی نے نیرچ چوپڑا پیوی سندھو اور لولینا بورگوہن سے کہا کہ وہاں ان کے دوارہ اپیوک کیے گئے اپکروں کی نیلامی کروائیں گے اس سے ملنے والے فنڈ کی جو راشی ہوگی اس کا کچھ اپیوک کریں گے اب آپ سمجھے کہ ہمارے پردھان منتری جی نیلامی میں بہت پہلے سے ایک خاصا وشواس رکھتے ہیں ایک کتاب ہے نرندر موڈی کے سیکشک ویچار لکھا ہے حیمند کمار آر امام راجی وگروار نے اس کتاب کی ایک لائن سب کچھ بیان کرتی ہے مکہ منتری کے روپ میں موڈی نے چھوٹے سرکاری سنسطھانوں کے نیجی کرن پر بل دیا چلیے اب کچھ چھن پیچھے لے چلتے ہیں آپ کو سنسطھ میں پچھلے سال جب انرک تھاکور وید راج منتری تھے تو انہوں نے اپنے لکھی جواب میں کمپنیوں کو بیچنے کا آدھار پراتھمکتہ بتایا ان کے جواب کے انسار لاب ہانے کے آدھار پر ونویش کا فیصلہ نہیں لیا جاتا بلکہ کمپنیوں کے شیطروں کی پراتھمکتہ ہی ایسے کسی بھی ونویش کا آدھار ہوتی ہیں اس دوران انرک تھاکور نے بتایا کہ ورش 2019 اور 2020 کے دوران سرکار نے ونویش کے لیے 65,000 کروڑ کا لکش رکھا اس لکش کی پرابطی کے لیے سرکار رن نیتک بکری کے ساتھ حصے داری بیچنی جیسے نیتیوں کا سہارہ لیتی ہے انہوں نے لکھی جواب میں جن کمپنیوں کو ونویش کے لیے چنہیت کیا تھا وہ کمپنیاں ہیں سکوٹرز انڈیا لیمیٹیڈ بریج انڈ روف کمپنی انڈیا لیمیٹیڈ ہندوستان نیوز پرنٹ لیمیٹیڈ بھارت پمپس انڈ کمپریشن لیمیٹیڈ سیون کورپوریشن آف انڈیا لیمیٹیڈ سینٹرل ایلیکٹرونکس لیمیٹیڈ بھارت ارث موورز لیمیٹیڈ فیرو سکریپ لیمیٹیڈ پمنہنس لیمیٹیڈ ایئر انڈیا اور اس کی پانچ سہایہ کمپنیاں اور ایک سنگیوکت ادھم ہندوستان انٹی بائیوٹیکس لیمیٹیڈ شپنگ کارپوریشن آف انڈیا بنگال کیمیکلز انڈ فارمیسیٹیکل لیمیٹیڈ نیلانچل اسپات نگم لیمیٹیڈ میں ونویش کی سیدھانتک منظوری بیتے آٹھ جنوری کو دی گئی ہندوستان پری فیبرک لیمیٹیڈ انجینیرنگ پروڈیکٹس انڈیا لیمیٹیڈ بھارت پیٹرولیم کارپوریشن کنٹینر کارپوریشن آف انڈیا نمڈی سی کا ناغر نکر سٹیل پلانٹ سیل کا درگاپور الائی سٹیل پلانٹ سلیم سٹیل پلانٹ اور بھدر آواتی یونٹ تی ایچ ڈی سی انڈیا لیمیٹیڈ آئی ایم پی سی کنٹک انٹی بیوٹیکس انڈیا ٹوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن یعنی آئی ٹی ڈی ڈی سی کی کئی کائی ہیں ن ای ای پی سی ای ن ن ای سٹرن ایلکٹرک پاور کارپوریشن لیمیٹیڈ پیچھلے سال 20 نومبر کو سرکار نے فیصلہ کیا تھا بی پی سی سمیت بڑی کمپنیوں کے حصے بیچی جائیں گے وہ کمپنیاں تھی بی پی سی کونکور ایس آئی سی ٹی ڈی سی اور نپکو دیش میں ارث ویوستہ کے ستھتی کسی بھی طرح سے فیلحال اوپر اڑھتی ہوئی تو نہیں دکھ بیچا جا رہا ہے سڑک سی ریل تک پاور سی پیٹرولیم تک بی ایس ایل سی ایل تک موڈی سرکار پر بی چو سرکار کا آروپ لگ رہا ہے موڈی سرکار کے مہتو کانشی نیشنل مونیٹائیزیشن پائیپ لان یعنی ایم پی یوزنہ پر کانگریس نیتا فری رہول گاندھی نے گمبیر سوال اٹھائے ہیں انہوں نے موڈی سرکار پر سنیجی کرن یوزنہ کے ذریعے دیش کے سنسادھنوں کو اپنے خاص لوگوں کو بیج ڈالنے کا آروپ لگ ہے رہول گاندھی نے پریس کانفرنس بلا کر کہ ستر سال میں جو بھی دیش کی پونجی بنی موڈی سرکار اسے بیشنی جاری ہے نریندر موڈی جی کا ایک اور بی جے پی کا ایک نارہ تھا ستر سال میں کچھ نہیں ہوا اور کل فائنانس منسٹر نے جو بھی ستر سال میں اس دیش کی پونجی بنی تھی اس کو بیچنے کا ڈیسیزن لے لیا ہے مطلب پردھان منتری نے سب کچھ بیچ دیا اب میں یہ ہندوستان کے یوہاں سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ سے روزگار چھنا کرونا میں آپ کی مدد نہیں کی آپ کے جو کسان ماتا پتا ہیں ان کے لیے تین سپیشل کانون بنائے اور آج میں یہاں یہ پڑھنا چاہتا ہوں کی پردھان منتری سے ان کو فری گفت دیا جا رہا ہے تو شروعات کرتا ہوں میں روڈ ویز